جو گستا خانہ خاکوں کی نمائش کی جسارت روکنے کا معاملہ اٹھایا ترک وزیر خارجہ نے گستا خانہ خاکوں پر پاکستان کے مواقف کا ساتھ دیا بھارت نے سیاست کو آمن پر ترجیح دی اقوام متحدہ میں دنیا نے غور سے مسئلہ کشمیر کو سنا آفیا قوم کی بیٹی ہے آفیا کی حوالے سے پیش رفت چاہتے ہیں ملک کو اندھیروں میں دھکیلنے والے ڈیم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ڈیم چندوں سے نہیں روئیوں سے بنتے ہیں شامہ مکریشی کی نیجورک میں میڈیا بریفین اقوام متحدہ میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک مسئلہ جمہور کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت اور کشمیری عوام کو حق کے راہ دہی نہ دیا جائے مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں عام ممکن نہیں ستر برس سے یہ مسئلہ انسانیت کے زمین پر بدلمادہ ہے اقوام متحدہ کی ریپورٹ پر جلد سے پارشات دی جائے کمیشن بھیجا جائے وزیر اقارداد مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف دنیا کی توجہ مسئلہ فلسطین کی طرف بھی دلائے بھارت کو ہمارے سبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے اگر ہندوستان لائن اوف کنٹرور پر کسی بھی قسم کی حملے کی غلطی کرتا ہے یا محدود جنگ کے اپنے کسی منصوبے پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی اسے پاکستان کی جانب سے بھرپور رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا بھارت کو ہمارے سبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے کنٹرور لائن پر جارہیت ہوئی تو پاکستان کے بھرپور رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جنرل اسمبلی سے مشرقی ہمسائے کو دو ٹوک پیغام کہا موڈی ذرکار نے سیاست کو ام پر فوقیت منفی رویے کی وجہ سے مذاکرات کا موقع تیسری بار گھما دیا ایسے ٹک ٹو کا بہانہ بھنایا جو مہینوں پہلے جاری ہوئے مشرقی ہمسائے پاکستان میں دہشتگردی کی مالی معاملت کر رہا ہے اے پی ایس مستون حملوں کو بھارتی پوشت بناہی حاصل تھی گرفتار کربوشن یادر اس کا ثبوت ہے پاک فوج کی کاروانیوں عوام کی حمایت سے دہشتگردی کا زو ٹوٹ چکا سمجھوتا ایکسپریس کے بے گناہ پاکستانیوں کو نہیں بھولیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطاب کراچی کا فالودہ فروش عرب بطی بن گیا خود ہی اکاؤنٹ بھی کھول گیا دو عرب پچیس کروڑ روپے بھی آ گئے عبدالقادر کا کہنا ہے کہ وہ انگوٹھا چھاپ ہیں اردو میں دستخط بھی نہیں کر سکتے چالیس گلز کے مکان میں رہتے ہیں ایف آئی اے کے بلاوے پر پتا چلا کہ ان کا اکاؤنٹ ہے نہیں جانتے پیسے کہاں سے آئے ایف آئی اے کے مطابق معاملہ بینامی اکاؤنٹس کا لگتا ہے عبدالقادر فالودہ والے کے اکاؤنٹ میں پیسے کس نے بھیجے نائٹ ٹو نیوز نے سوراک لگا لیا اوشن انٹرپرائز نے اکاؤنٹ کھلوایا ایف آئی اے کے لیے ریجسٹریشن کے لیے ایمپورٹنز اور ہول سیلر کا درجہ دیا گیا اینتی این کے لیے ریجسٹریشن مارچ دو ہزار چار میں کرائی گئی ایف آئی اے کے لیے ایسے ستتر جالی اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا ہے ان اکاؤنٹس سے ساٹھ عرب سے زائد کی ٹرانزیکشن ہوئی اکتوبر میں پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے وزیر خزانہ نے اچھی خبر دے دی اسد عمر کہتے ہیں کہ حکومت عبام پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی وزیراعظم عمران خان نے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ہدایت کی ہے نواز شریف صاحب کے پروجیٹس ہیں اور شہباز شریف کو آپ بٹھا دیں گے آرڈٹ کرنے تو یہ تو آپ نے بلے کو دودھ کی رکھوالی بٹھا دیا نواز کریف کے منصوبہ کا آرڈٹ شہباز کریف کیسے کر سکتے ہیں دودھ کی رکھوالی پر بلے کو نہیں بٹھا سکتے وزیر اطلاق فوات چہدری نے صاف کہہ دیا مشاہد اللہ کے سیرٹ میں گرج برس کا جواب سیرٹ میں ہی دینے کا علاقہ چیف جسٹس پاکستان کی ڈاکٹرز اسپتال حمید لطیف اور شیخ زید اسپتال کا دورہ مریضوں کی شکایات سنی ڈاکٹرز اسپتال میں علاج کے نرخ نامے پر پراہم نہ کرنے پر اظہار برہمی شیخ زید اسپتال میں ایک بیٹ پر دو دو مریض دیکھ کر ڈاکٹر ایمرجنسی کی سرزنیش ایم ایس کو آج طلب کر لیا ہیدر آباد میں ننہی ارمیش کے قاتل اس کی اپنی ماں نکلی پولیس کے مطابق شگفتہ نے گھرے لو جھگڑے سے تنگ آ کر ارمیش کو قتل کیا لائچ پھینکنی کے بعد دوبارہ گلی میں دیکھنے آئی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے کراک ہوئی پولیس نے ملزمہ کو گرفتہ کر لیا کراچی نیپیر میں ننہی فائزہ کے اغواہ میں بھی ماں ملوث نکلی پہلے اغواہ کر آیا پھر ڈراما رچوایا عدالت نے خاتون کو تین اکتوبر تک جسمانی ریمان پر جیل بھیٹ دیا فائزہ میری بیٹی ہے زیر حراست اغواہ کر امران کا عدالت میں بیان جج نے ڈی این اکرانے کی ہدایت کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیش شرفت ریپورٹ طلب کر لی اب یہ اتنا حلیم عادل نام کے ساتھ ماشاءاللہ جو انہوں نے تقریر کی ہم آپ کے ساتھ پیٹھے تھے ماں پہ چوند کریں انہیں کنے دھکو آنی مجھے برسان جے کو اٹھو دیں یہ تو کریں یہ تو کریں سائی قائم علی شاہ کی حصے مزاہ کے ہی کیا کہنے بڑے عرصے بعد سندھ سم لی آئے تو خوب جھٹکلے چھوڑے حلیم عادل شیخ کے نام کی تشریح کی تو اکبار کے شیر میں ملاول کو فٹ کر دیا شمین فردوس نکوی کی شوگر لوگوی چاکلیٹ کھانے لگے تو مراد علی شاہ نے اکیلے اکیلے چاکلیٹ کھانے کا میکھا سا شکوا پیڑا ہے امریکی سپریم کورٹ کے نامزد جج کے مبینہ جنسی حراسہ کرنے کا معاملہ ایف بی آئی کا بیٹ کے وانہ پر الزام لگانے والی دوسری خاتون سے رابطہ خاتون کی تحقیقات میں مکمل دعون کی یقین دہانی خانہ جنگی کے دوران ملک چھوڑنے والے مہادرین کی واپسی کے لیے تیار ہے شامی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ شامی معاملے میں ملوث نہ ہونے والے کسی بھی ملک کے جانب سے امداد کا خیر بغتم کریں گے شامی وزیر خارجہ کا نیو یورپ میں اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کہتے ہیں جب تک امریکہ پر اعتماد قائم ہونے تک غیر مسلح نہیں ہوں گے امریکی پابندیاں دونوں ممالک کے درمیان بد اعتمادی کی فضاء مزید بڑھا رہے ہیں یہ محض خواب ہے کہ پابندیاں شامی وزیر خارجہ کو گھٹنے دیرنے پر مجبور کر دیں گے امریکی ساتھ ڈونالڈ ٹرمپ کی سعودی فرمانواز شاہ سلمان سے ٹیلی فون نے قرابطہ تیل کی مارکر میں استحقام کے لیے سپلائی کو برقرار رکھنے کے لیے کی گئی کوششوں پر دمار لیفرہ انڈونیشیا میں زلزلے اور سنامی نے تباہی مچا دی سمندر سے اٹھنے والی پانچ فٹ لہروں سے پالو شہر میں امارتیں ملوے کا ڈھیر بن گئیں تین سو اٹھاسی افراد لکمہ اجل بن گئے متعدد لا پتہ مواصلاتی اعظام درہم برہم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نارٹی ٹو نیوز اور میں ہوں بسماخہ یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا 360 ڈگری ورچول سٹوڈیو جس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں سید سلطان بخاری وزیر خارجہ شاہ مہود قریشی نے نیو یارک میں میڈیا بریفنگ دی ہے اس میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کیا کچھ کہا اسی بلٹن میں ذکر ہوگا اور اس بلٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ شہربان آوان بلٹن کے آغاز میں ہم خبر دیں آپ کو اگر بھارت نے ہماکت کی کوشش کی تو امریکہ کی طرف نہیں دیکھیں گے پوری قوم یک جا ہو کر مقابلہ کرے گی وزیر خارجہ شاہ مہود قریشی کا میڈیا بریفنگ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو موتوڑ جواب دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے متعلق کہا وہ قوم کی بیٹی ہیں ان کی جلد واپسی چاہتے ہیں ڈیم فنڈز پر تنقید کرنے والوں کو بھی کھری کھری سنائیں کہ آج وہ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے ملک کو اندھیروں میں رکھا کہتے ہیں روس اور پاکستان کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں جو خطے کے لیے خوش آئند ہیں شام حمود قریشی کی میڈیا بریفنگ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے بھارت کے حوالے سے بھی انہوں نے تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے ہماکت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا